کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین اور ذاکرہ اہل بیت مرہومہ سیدہ صغیر فاطمہ بنت علی متقی جعفری مرہوم اور مرہوم سید مغفر علی شاہ سابق و حسین سر نہران جیل یریم انیورسٹی اور جمعہ مؤمنین و مؤمنات کی روحوں کو ایصال کردی اور جمعہ مغفر علی شاہ روحوں کو ایصال کردی اور جمعہ مغفر علی شاہ روحوں کو ایصال کردی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الہدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سنتی حقمت تباہرن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اور قیام میں آیت القرصی کہتے ہیں اور جسے سید کائنات نے سید ال آیات کہا ہے یہ آیت ہمارا سرنام قرآنی ہے ظاہر عنوان ہے حیات اور حسین اس لیے کہ گفتگو اسم مبارک الحی سے متعلق ہے سبحان اللہ یہ آیت کریمہ اسم متعدد اسماء حسنہ موجود ہیں مذہور ہوئے ہیں اولا تو خود اسم ذات ہے اللہ اسی سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد پانچ اہم ترین اسماء اسم مذہور ہوئے ہیں یہ پانچ اسماء سے متعلق بحث اسم بھرپور طریقے ہیں اسم مبارک الحل اسم مبارک القیوم اور اسم مبارک العلی سے متعلق بحث علم الہی کا تصویر یعلم ما بین آئیدیہم وما قلفهم ولا یحیقون بشیئن من علمه یہ علم الہی کی بحث اسم مبارک العلی ہے پھر آخر آیت میں العلی اور العظیم یہ پانچ اسماء بطور خاص قابل توجہ ہیں جو اس آیت کرام ہے اس آیت کریمہ میں پانچ اسماء اسم ذات کے بعد پانچ اسماء اللہ کے بعد یہ پانچ اسماء بطور خاص توجہ قلب ہیں اس آیت کریمہ میں یہ پانچ کی تعداد بھی حکمت سے قبل ہیں یہ میں نے مجلسی ظاہری مجلسی تقاضی سے نہیں کہا ہے بلکہ بحث آئے گی مفصل بحث آئے گی ایک خصوصیت اس آیت کریمہ کی یہ ہے بیسے تو پورے قرآن میں یہ خصوصیت ہے اس آیت کریمہ میں یہ خصوصیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی گویشان یہ ہے کہ آفتا و آمد دلیل آفتا ہر اگلا کلمہ اپنے سے پہلے مذکور کلمے کی دلیل ہے سبحان اللہ ایک حکیم کا تقاضی ہے حکیمانہ نظر سے قرآن مجید کو پڑھنے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس پوشیدہ استدلان کو ڈسکور کرنے ہیں عالمین آپ حضرات کے ازہان عالیہ میں یہ جملہ ہوگا کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قرآن کا قرآن ہے برہان کی برہان ہے عرفان کا عرفان سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن و برہان و عرفان ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہیں قرآن سے برہان جدہ نہیں ہے کہیں برہان سے عرفان جدہ نہیں ہے یہ شان بھی اس آیت کریمہ میں اپنے کمال پر پائی جاتے ہیں آخر سید العیات ہیں یعنی جتنی بیان و معنی کی تجلیاں پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں وہ سب سمٹ کے آیت القرصی میں آگئے ہیں واہری اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے اس آیت کو جو حرز جاں بنا گئے اسے کبھی خوفِ زیان لاحق نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کا نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں پہلی مجلس میں میں نے کلمہ مبارکِ الحی اس میں مبارکِ الحی سے مطالق بحث شروع کی تھی لیکن وہ کل کی مجلس میں کچھ اور مطالب مجبوراً گزارش کرنے پڑے مجھے حالانکہ ایسی مجبوریوں میں بڑا لطف ہاتا ہے جس میں ذکرِ سیدِ کائنات ہوئے ہیں جس میں ذکرِ پیغمبر ہو ذکرِ امیر المؤمنین ہمارے محرم کی مجالس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان ہوتے ہیں مسائل بیان ہوتے ہیں حقِ مجلس بھی وہی ہے لیکن میرا طالب علمانہ اسلوب یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ کچھ علمی مطالب بھی بطورِ تمہید بطورِ استدلال شامل ہیں سبحان اللہ تاکہ یہ جھوٹا الزام ہم پر نہ لگ سکے کہ ہم اندھی عقیدت مند ہیں سبحان اللہ اندھی عقیدت مندی کا کوئی گزر اسلام میں نہیں ہے اسلام اندھی تقلید کا قائل اسلام دینِ نور ہے دینِ علم ہے اور یہ ملتا ہی وہاں سے ہے جہاں نور ہو اور علم ہو جہاں نور ہو نہ نورانیت وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا بہرحال اسمِ مبارکِ الحی سے متعلق میں نے مزارش کی تھی کہ اس کی معنیت سب سمجھنے کے ہم جانتے ہیں حی کی معنی کیا حی یعنی زندہ اور زندہ معنی زندہ کیسے کہتے ہیں سانس لینے والے کو زندہ کیسے کہتے ہیں غزہ لینے والے کو زندہ کیسے کہتے ہیں جہاں عملِ تولید ہو جہاں نسل افضائی کا عمل ہو زندہ کیسے کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی عام متداول بہت مقتدل بہت مشہور تعریف ہے مقتدل کے معنی وہ نہیں ہے جو عام پر پسند بھی جاتے ہیں اور وہ تعریف یہ ہے کہ بہا کہ زندہ چیزیں کسے کہتے ہیں یا زندگی کسے کہتے ہیں یہ ایک کنڈیشن ہے جو دسٹنگوش کرتی ہے نون لیونگ ٹھنس سے لیونگ ٹھنس کو کن بنا پر کن پراپرٹیز یا کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر فیڈنگ گروت ریپروڈکشن اور اسی طرح کے کچھ اور فنکشن یہ بہت عام تعریف ہے یعنی گویا یہ ایک کنڈیشن ہے اگر اس تعریف کو قبول کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حیات ہی ثابت نہیں ہو سکے گی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی مشکلات کا اندازہ کیا کریں میں بہت ہی درد و قرب کے ساتھ ایک اور درد شیئر کر رہا ہوں اس لئے کہ مجلس میں علماء بھی تشریف فرمائے دانشوران تشریف فرمائے ہمارے جرادر عزیز القدر حجت الاسلام جناہ مولانا افتخار رابی صاحب جناہ مولانا صادقی صاحب ہیں اور افتخار تشریف فرمائے اور دانشور حضرات ہیں برودگار انہیں طول حیات عطا فرمائے انہیں دین اور علم اور علمی معاشرے اور نورانی اور روحانی معاشرے کی تخلیق اور تربیت کی توفیق آتا ہے یہ علمی مباہت چھڑنے چاہیں ایک صاحب نے علم کلام میں کتاب لکھی بڑی زخین اور اس میں صفاتِ ثبوتیاں کے زمن میں اس بحث میں کہ اللہ قدیم ہے اللہ حی ہے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا دلیل میں ایک دو تین چار دلیلیں جو قائم کی انہوں نے اس میں ایک دلیل یہ قائم کی کہ مشہور شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ تردیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشا ہونا تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتِ قرامی میں اجزاء نہیں ہیں کہ جو پریشاں ہوں اس لئے وہ ہمیشہ باقی رہے گا یعنی اس کے ازلی عبدی ہونے کی دلیل میں یہ مصرہ وہ بھی کس کا پنڈت چکبست کا اللہ اللہ سبحان اللہ اب بذرگوار کہیں ملیں تو میں ارز کروں کہ دوسرے مصرے سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہمیشہ رہے گا پہلے مصرے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حی ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیوں کیوں پہلے مصرے میں ڈیفنیشن کیا ہے لائف کی زندگی کیا ہے اناثر میں ظہورِ ترتیب وہاں نہ اناثر ہیں نہ ظہورِ ترتیب جب ظہورِ ترتیب نہیں ہے تو حیات ہی نہیں پیدا ہوئی جو پیدا ہی نہیں ہوئی تو فنا کیا ہوگی قضیہ منتفی و انتفائے موضوع غرف ماں ہے آپ یہ بہت میں کیا عرض کروں یہ میں کلام میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کو اپنے اشتحاد کی سنت میں پیش کیا جاتا ہے بارہ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر بھی بلندر صلوات پڑھ گیا ہے اللہ اللہ محمد صحیح شعری استدلال کا مقام لگ ہوتا ہے خطابی دلیل کا مقام لگ ہوتا ہے برہانی دلیل کا مقام لگ ہوتا ہے منبر حسینی وہ ہے جہاں برہان و عرفان کی بات ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ براہین کا بیان ایسا دلاویز ہوتا ہے کہ لوگ اسے خطابت یا شاعری سمجھتے ہیں قرآن مجید کی شان بھی یہ ہے قرآن مجید نے ہر جگہ برہان کو قضیے کے ساتھ ساتھ رکھا ہے اسے کہتے ہیں نا کہ قضایا قیاساتوہاں معاہا یہ اس کے دلائل اس کے قیاسات اسے کے ساتھ ساتھ پروردگار علم نے فرمایا اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو معبود حی ہے توجہ ہے پتھروں کے بط تو وہیں ختم ہو گئے اوہام کے بط بھی وہیں ختم ہو گئے اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو حی ہے ترجمہ کوئی سسلوپ سے بھی دیکھئے گا اللہ لا الہ الا ہوا الحی اور کیا ہے قیوم ہے تو اب حی کی تعریف کیا ہے کیسے حی ہے ایک تعریف تو یہ جو میں نے ارس کیا کہ بائیولوجی کے علماء ہم طور پر اس طرح سے تعریف کر دیتے ہیں کچھ سائنس دانوں نے ذرا اور آگے قدم بڑھایا ہمیں سائنس کا باقاعدہ طالبین کبھی تھا اب تو نہیں ہوں اب تو میں دینیات کا طالبین ہوں کہ بہرحال حوالہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہمارے نوجوان جستجو کریں سیکنڈ لا آف تھرمو دائنمکس کے حوالے سے زندگی کی دیفنیشن کی بعض سائنس دانوں نے اور انہوں نے کہا کہ لیوینگ ٹھنگز جو ہیں وہ وہ ہیں death which avoids the decay in the equilibrium اب جو لوگ thermodynamics کا پورا علم رکھتے ہیں laws of thermodynamics کا وہ جانتے ہیں کہ equilibrium کیا ہے entropy کیا ہے اسی حساب سے انہوں نے death کی تعریف کی to die is to submit your body to the entropy of the universe اس definition سے اس definition میں کتنا فاصلہ ہو گیا ہے یہ جو دوسری definition ہے life or death کی یہ تقریباً قریب ہے اس شعر سے جو میں نے ابھی پڑھا تھا سبحان اللہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب بیعنے وہی نہیں ہیں قریب ہے میں کہہ رہا ہوں زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا اب second law of thermodynamics کیا کہتا ہے ایکویلیبریم کیا ہے انٹروپی کیا ہے کس طریقے سے ذرات کا حرارت کے سبب سے انتشار ہوتا ہے کس طرح یہ انتشار ایک ہماہنگ توازن قائم کرتا ہے انتشار کیا ہے توازن کیا ہے انتشار کے باوجود توازن موجود رہتا ہے بظاہر انتشار ہوتا ہے بباطن ان میں توازن ہوتا ہے یہ سائنس کہتی ہے یہ سائنس کہتی ہے جن لوگوں نے thermodynamics کے تمام اصول پر غور کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں غور ہوئے آپ نے یہاں پر میں بس ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھ جاؤں گا کہ یہاں پر وہ جو ابتدائی تعریف تھی زندگی کی اس سے یہ تعریف ذرا بلند ہے وہاں چند مظاہر حیات ظاہری کو دیکھ کر لائف کی دیفنیشن بیان کی گئی دیکھا گیا کہ زندہ چیزوں میں تغذیہ کی خصوصیت ہوتی ہے یعنی غزہ دی جاتی ہے لی جاتی ہے یہ خصوصیت دیکھی گئی چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو درخت زمین سے اپنی غزہ لیتے ہیں ہائیوانات غزہ لیتے ہیں انسان غزہ لیتے ہیں یہ ایک خصوصیت ان میں نشو و نمہ ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے درخت پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے یہ ظاہری خصوصیت دیکھ کر لائف کی ایک ڈیفنیشن پروپوز کر دی ایک تعریف تجویز کر دی یہ دوسری تعریف ذرا بلندر ہے ذرا نہیں بلکہ بہت بلندر ہے اس میں کہا گیا کہ اس کائنات میں جو موجود انتشار اور ہماہنگی ہے اس میں جو حرارت کا ایک نظام ہے حرارت کی بنا پر جو انتشار پیدا ہوتا ہے اس میں اپنے وجود کو زوال سے بچا لے تخریب سے بچا لے بیکیس کو آوائیڈ کر سکے توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یعنی آپ تغذیہ کی بات نہیں ہے یہاں پر بات گروس کی نہیں ہے یہاں بات یہ ہے کہ زندگی وہ شئے ہے جو آپ کو زوال سے بچا لے اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں موت کیا ہے to die is to submit your body to the entropy of the universe آپ اپنے جسم کو کائنات کے انتشار کے نظام کے حوالے کر دیں یہ ہے موت سوال یہ ہے کہ جسم کو حوالے کون کرے گا آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ موت یہ ہے your body میں body الگ ہے you بھی تو ایک چھپا ہوا ہے your body اور my body میرا جسم اور آپ کا جسم جسم الگ ہے میں الگ ہوں آپ الگ ہیں آپ کا جسم الگ ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دو سطح پر زندگی کی بحث کرنی پڑے گی جسم کی زندگی کی بحث الگ ہوگی روح کی زندگی کی بحث الگ ہوگی بحث ہر ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوئے کہ بدن کی زندگی کی بات کر رہی ہے سائنس صاحب بدن کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے سائنس میں بدن ہی کی زندگی تک محدود ہے نا اس علم پر آپ جتنا ناز کریں کم ہے قرآن مجید نے آپ کے اس مبلغ علم کو ریکنائز کیا ہے توجہ رکھئے گا قرآن مجید بھی کہتا ہے یعلمون واہرم من الحیات الدنیا وہم عن آخرت ہم غافلون یہ وہ ہیں جو ظاہر دنیا کا علم رکھتے ہیں باطن کی خبر نہیں ہے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارک روم سورہ مبارک روم کیا کہہ رہا ہے یہ سائنس دا یہ حکیم یہ فلسفی یہ کون ہے یعلمون جانتے کیا جانتے ظاہرم من الحیات الدنیا علماء دین کو یہ حق نہیں ہے کہ سائنس دانوں کو بس جاہل کہنے ہیں قائرت کے ساتھ اور سائنس دانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خود کو کل عالم سمجھ لیں بس جتنا علم ہے اتنا ہم مانتے ہیں چھلکے کا علم ہے مغز کا علم نہیں آئی 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 یہ چھلکے و مغز کی بات آئی کہاں سے یوں ہی پہلے آپ لوگ بہت شکایت کرتے تھے کہ میری زبان بہت مشکل ہے تو مشکل یہ تھی میری کہ مجھے زبان آتی ہی نہیں تھی اب دیرے دیرے آپ کی مدد سے سیکھ رہا ہوں اردو اب جیسی اردو آپ سکھا رہے ہیں ویسی ہی تو سیکھوں گا ہمیں قشر کہوں گا تو علماء خوش ہوں گے آپ کہیں کہ یہ کیا لفظ کہ دیا چھلکا کہوں گا تو آپ سب سمجھیں کہ علماء رومال رکھ لیں گے جیسی آپ اردو سکھا رہے ہیں میں مجھور ہوں میں تو آپ کا طالب علم ہوں یہ چھلکے اور مغز کی بحث بڑی اہم ہے قرآن مجید میں سورہ مبارک آل عمران میں ایک مقام پہ کہا گیا بے شک آسمان اور زمین کے خلقت میں اور آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان پائے جانے والے خلائق میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں یہ تغییر زمان میں بے شمار نشانیاں ہیں حق سبحانہ تعالی کس کے لئے لئول الباب ان کے لئے جو صاحبان لب ہیں لب یعنی مغز لب یعنی مغز الباب لب کی جمع ہے اب یہاں مغز لفظ تو لب ہے مگر مراد وہ مغز نہیں ہے جو کاسہ سر میں ہوتا ہے اسے عام محاورے میں بھی لب نہیں کہتے عربی میں بھی عام محاورے میں اسے لب نہیں کہتے لب یعنی عاقل اب جب اتفاق ہے شاید آپ کی روح محسوس ہو اس بات سے قرآن مجید میں عاقل کے متعدد نام آئے ہیں قرآن مجید میں عاقل کے متعدد نام ہے کہیں عاقل کو کہا گیا لوب کہیں عاقل کو کہا گیا ہجر کہیں عاقل کو کہا گیا نہا ہو گئے نا متعدد نام عاقل کے اتنے نام کیوں ہیں لب عاقل کو کہتے ہیں حجر آقل کو کہتے ہیں نحا نحیہ آقل کو کہتے ہیں آقل آقل کو کہتے ہیں یہ اتنے نام کیوں ہیں آقل کے اور جب آپ شمار کریں گے تو اس طالب علم کا یہ جملہ یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید نے آقل کے پانچ نام دیئے ان میں سے چار نام تذکیر کے ساتھ آتے ہیں ایک تانیس کے ساتھ ایک سالہ بات پڑھ دیجئے محمد ایک اور سالہ بات پڑھ دیجئے اور آگے بڑھیں اب اس کی تفصیل آج نہیں بس آگے اشارات کر رہا ہوں تاگے آپ کی تشنگی آپ کو مجبور کرے قرآن پڑھنے پر قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن کی تلاوت کیجئے الفاظِ قرآن پھر لفظوں سے معانی تک کا سفر کیجئے تفسیر سے تعویل تک کا سفر کیجئے لوب پر بحث تھوڑی سی ہو جائے بس بحث لوب پر مقصود نہیں ہے چونکہ بات چھلکے اور مغز کی آگئی تھی اس لئے ارسٹرنا جو اولو الالباب ہیں ان کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے بحث کی اولو الالباب کون ہے سادہ طور پر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ کون سے اقل مند ہیں یا صاحبان حجر ہیں یا صاحبان نحاں ہیں یا صاحبان لوب ہیں لوب یعنی مغز تو بعض حضرات نے سادہ طور پر ترجمہ کرنے کے بعد یہ تفسیر بیان کی کہ جس کے پاس اقل ہو مغز ہو اس کو اولو الالباب میں شمار کیا جائے گا دوسروں نے کہا نہیں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس مغز ہو آپ کے پاس وہ قوت ہو کہ جس شئے پہ نظر پڑے اس کے ظاہر سے گزر کے اس کے باطن کے مغز تک پہنے جائے کہاں سے کہاں بات کو ہج گئی زمین تا آسمان فرق ہو گیا جس شئے پہ نظر پڑے ظاہر تک محدود نہ رہیں باطن تک جائیں اب اگر صرف ظاہر تک علم محدود ہے جسے قرآن مجید کہہ رہا یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا یہ صرف حیات دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں یعنی یہ اولو العلباب میں نہیں ہیں علم رکھتے ہیں مگر اولو العلباب میں نہیں ہیں اور جب اولو العلباب میں نہیں ہیں تو آیات کا انکشاف کیسے ہوگا تجلی رب انہیں کیسے نظر آئے گی خوب تحقیق کرتے ہیں یہ ایٹم کا جگر چیر کے اس کے اندر سے اس کی انرجی نکال سکتے ہیں مگر پھر بھی اولو العلباب میں شمار نہیں ہوں گے یہ سب ظاہر کائنات کا علم ہے ظاہر ہستی کا علم ہے وہ بھی کل ظاہر کا علم نہیں ہے ظاہرم من الحیات الدنیا ظاہر دنیا کا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں تبدیو ہے قرآن مدید نافی نہیں کر رہا ہے حضرت آئین سٹائن کی حضرت نیوٹن کی اسٹیفن ہاکنگ صاحب کی یہ جتنے حضرات ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا ہے یہ علم رکھتے ہیں حضرت داروین صاحب علم رکھتے ہیں یہ سب علم رکھتے ہیں مگر ظاہر حیات دنیا کا تھوڑا سا علم ہے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون اور یہ آخرت سے غافل ہیں ان کا علم ظاہر حجاب اکبر بن گیا آیت میں اگر چاہ آخرت کا کلمہ ہے مگر عرفان کے صحیفے بتاتے ہیں کہ آخرت کیا ہے باطن دنیا یعنی اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہیں ظاہر کا علم ہے باطن کا علم نہیں ہے باطن دنیا ہی آخرت ہے اب یہ جو تعریفیں آ رہی ہیں یہ سب ظاہری تعریف ہیں یہ ایکویل بریم اور انٹروپی کے حوالے سے موت و حیات کی تعریف یہ سب ظاہری تعریف ہیں یہ لاف تھرمو ڈائنیمکس کے حوالے سے تعریف یہ ظاہری تعریف ہے لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حیات اس حقیقت کا نام ہے جو زوال سے بچا لے تو مجھے یہ حقیقت سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ میں نے حیات اور حسین کا عنوان کیوں قائم کیا یہ حسین ہے جس نے اسلام کو زوال سے بچایا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے عسید حسین 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 سید الشہداء سید الشہداء سید الشہداء ابو عبدالله الحسین صبط رسول حیات وہی سمجھائیں گے یہ جسم کا پامال ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ موت نہیں ہے ان کی حیات دیکھو تمام آثار حیات محفوظ ہیں ابھی مسائب نہیں پڑھنا ہوں توجہ رکھئے گا ابھی کچھ جور تک سفر جاری رہے گا گفتگو ہم ظاہری علم رکھنے والے ہم یہی کہتے ہیں کہ زندگی کی علامت کیا ہے تغذیہ زندگی کی علامت کیا ہے بروث زندگی کی علامت کیا ہے بقا زوال سے بچ جانا عظمت زندگی وہ شئے ہے جو نابودی سے بچا لیتی ہے اللہ حُسِبَن اسلام کو نابود ہونے سے امام نے بچا لیا مسلمان کو نابود ہونے سے بچا لیا حقیقت ختم نبوت کو خدا نہ کردہ زوال آ جاتا اگر حسین نہ ہوتے ہیں روح زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے ہیں ملائکہ بے شک تصویح و تحلیل و تمجید کرتے ہیں کرتے رہیں گے وہ الگ بات ہے وہ طاعت کرتے ہیں طاعت کرتے رہیں گے کرروبین طاعت میں مشغول ہیں مشغول رہیں گے ہمیشہ مگر اس روح زمین پر اس عالم ظاہر میں اس عالم مادی میں جو اسلام زندہ ہے جو انسانیت زندہ ہے وہ اس جان محمد کی قربانیوں سے زندہ ہے یہ بات بہت سامنے کی ہے مگر اسے بار بار دہراتے رہیے اس لئے کہ دنیا غافل ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور جو لوگ صرف صرف دنیا طلب ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے بڑا لطیف محاورہ استعمال کیا وہ بھی ان کے علم کے حوالے سے لوگ اپنے علم پر نازم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مبارکہ نجم میں اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب یہ ہماری بات نہیں سنتے ہمارا ذکر نہیں کرتے آپ کی اطاعت نہیں کرتے آپ کی بات نہیں سنتے چھوڑ دیجئے انہیں اپنا رخ موڑ لیجئے ان کی طرف سے اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹا لیجئے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ کیا محاورہ دیا ہے ارے ان کا مبلغ علم بس یہی ہے یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں یہ محمد کو پہچانتے نہیں یہ رب محمد کو پہچانتے نہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے تخت ہی سب کچھ ہے ان کے لیے تاج ہی سب کچھ ہے ان کے لیے خزانہ ہی سب کچھ ہے ان کے لیے دربار ہی سب کچھ ہے یہ جانتے نہیں اللہ کیا ہے محمد کیا ہے علی کیا ہے ذالک مبلغہم من العلم یہ ان کا مبلغ علم ہے ان کا مبلغ علم یہ ہے اب اس مبلغ علم کی کیا تحقیر ہوئی ہے ذالک مبلغہم من العلم قرآن کا کلمہ ہے چھوڑ دیجئے انہیں اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹالی تھے خدا نہ کرے کسی کی طرف سے مصطفیٰ کی چشم کرم اللہ اکبر مگر پیغمبر کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ ان کی طرف سے آپ مرخ موڑ لیسے اللہ اکبر خدا حکم دے اور پیغمبر نہ کریں یہ ممکن نہیں اس لئے توجہ رہے کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ اس جانِ رحمت کی چشم کرم ہماری طرف سے ہٹ جائے بہت اہم بیسے ہیں بہت اہم بیسے ہیں اور پیغمبر کی چشم کرم کس کس کی طرف سے ہٹ سکتی ہے یہ محرم اسی لئے تو آتا ہے یہ سمجھانے کے لئے اللہ نے کہا پیغمبر نے کیا کیا دیا کیا کیا پہچنوایا پیغمبر جب کچھ دیں آپ اپنی زندگی کے روز مرنے میں دیکھئے کوئی بزرگ کوئی باپ کوئی دادا کوئی نانا کوئی بڑا بھائی کوئی بزرگ اپنے خرد کو محبت سے شفقت سے از باب کرم از راہ فیض از راہ لطف کچھ دے رہا ہو عطا کر رہا ہو اور لینے والا از راہ تکبر یا از راہ جہالت نہ لے کیا گزرتی ہے کیا خاطر شکنی ہوتی ہے کیا دل ٹوٹتا ہے چھوٹی چھوٹی روز مر آپ اپنے گھروں کی مثالیں آ دیں خاندانوں میں گھروں میں اب گھروں کی تہذیب بھی تو جدید دنیا میں انٹراپی کا شکار ہو گئی ہے انتشار کا شکار ہو گئی ہے اور یہ انٹراپی اس منزل تک پہنچی نہیں کہ جہاں ایکویلبریم قائم ہو سکے تو نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ جس شفقت سے جس محر سے جس محبت سے داد و ستت کا سلسلہ ہوتا تھا وہ ازراہ کرم اور ازراہ لطف تو یہ محابرے ہی اب بیمانی ہو گئے ہیں جدید معاشرے میں اب سوائے ازراہ غرز کے اور کچھ نہیں رہ گیا ازراہ لطف ازراہ کرم ازراہ محبت یہ سب قدیم کلچر کی ڈکشنری میں ملے گا جدید کلچر میں ازراہ کرم ازراہ لطف ازراہ محبت ازبابِ عداب کچھ نہیں ہے ازراہ غرز یہ علمیہ ہے نا گھر گھر کا علمیہ ہے نا گھر گھر کا علمیہ ہے لیکن بہرحال میں یاد دلا دوں کہ پھر بھی زندگی زندگی ہوتی ہے زندگی فی الحقیقت تجلی ہے حضرت حق سبحانہ وتعالی ہے تجلی ہے لطف ہے پرورتگار کا یہ جو کچھ بھی زندگی جیسی بھی زندگی ہمارے درمیان ہے کس کی تجلی ہے ہم بول رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کس کی تجلی ہے ہمارے درمیان جو بھی رشتے ہیں کس کی تجلی ہے پوری زندگی کا جو نظام قائم ہے چاہے وہ مادی نظام ہو وہ بھی کس کی تجلی ہے تجلی حق ہے نا تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں زندگی کے تجربے ہر ایک کو ہوتے ہیں جب کوئی بزرگ جب کوئی محبت کرنے والا صرف محبت کی بنا پر کچھ دے صرف بربنائے غرض نہیں یاد دکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا بربنائے غرض نہیں صرف بربنائے لطف ہے اللہ کی کوئی عطا بربنائے غرض ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین بنائی غرض کی بنا پر آسمان بنائے غرض کی بنا پر زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلقت ہے سب غرض کی بنا پر ہے سب از راہِ لطف سب از بابِ فیض اس کا لطف ہے اور اس کا فیض جو کچھ وہ عطا کرتا ہے از راہِ کرم اس کا رسول جو کچھ دیتا ہے وہ از راہِ کرم تو جب از راہِ کرم دیا جا رہا ہے اور لینے والا نہ لے اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے ابھی اتنی فراستیں اور ذہانتیں باقی ہیں جو اس فراغ کو پور کر لیں گی محمد حالی یہ جو ایک صلوات پہ دیجئے محمد حالی محمد حالی محمد حالی جب محمد حالی ایک بلند تر صلوات محمد حالی گھروں کو بچائیے ٹوٹنے سے گھروں کو زندگی خود سانس لیتے رہنے کا نام نہیں ہے رگھڑ رگھڑ کے ایڑیاں رگھڑ رگھڑ کے تنہا سانس لیتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے کبھی کبھی اس کا نام بھی زندگی ہوتا ہے کہ کوئی چپ ہو جائے اور سب سانس لینے لگیں تنہا خود بولتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے کبھی ہوتا ہے ہم خاموش ہو جائیں دوسرے بولنے لگیں ہم خاموش ہو جائیں یہ بچے بولنے لگیں ہم تب تک بولیں جب تک ہمارے بولنے سے بچے بولنا سیکھ لیں جب بچے بولنا سیکھ لیں تو ہمیں خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے پہلے بولنا بھی لطف تھا پھر خاموش ہو جانا بھی لطف ہے یہی جینے کی قدریں ہیں یہی جینے کی تہذیب ہے الہی تہذیب توحیدی تہذیب تو گھروں کو بکھرنے سے بچائیں ہیں کیسے مال شناس نگاہ سے نہیں محبت شناس نگاہ سے محبت شناس نگاہ سے محبت سے کوئی عطا کرے لو محبت سے کوئی کچھ سکھائے سیکھو محبت سے کوئی کچھ منع کرے مان جاؤ دھروں کی تہذیب بزرگ منع کرتے ہیں بچوں کو کس لیے منع کرتے ہیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا افسوس تو ان بچوں پہ ہوتا ہے جو پیر نابالق کے مصداق ہو جاتے ہیں ایک زمانہ ہوتا ہے بچپن کا نا وہ پہلی مجلس میں کہیں مثال آگئی تھی زبان پر کہ بچوں کو جو کچھ ملتا ہے موہ میں رکھ لیتے ہیں پتھر چمکتا ہوا ملے تو موہ میں رکھ لیتے ہیں آنگارہ ملے تو موہ میں رکھ لیتے ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے اور میں نے مثال دی تھی کہ بچے جو ہیں وہ نالین بھی اٹھا کے موہ میں رکھ لیتے ہیں بڑے جو ہیں سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں تو پھر معاشرہ خود انہیں نالین کھلانے لگتا ہے بس بچے بوڑے بچے بوڑے میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ بچہ نالین خود سے کھاتا ہے تو اس سے چھین لیتے ہیں اور بوڑے کو جب وہ سب کچھ کھا لیتا ہے تو پھر نالین رسید کرنی پڑتی ہے اس لیے صرف صرف کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے بہرہ گھروں میں جو تہذیب ہے وہ تہذیب جو فطرت کی تہذیب ہے فطرت توحید کی تہذیب ہے پران مجید کے تمام احکام اسی تہذیب سے ہم آہاں ہیں ماباب بچوں کو سمجھاتے ہیں جب سمجھائیں سمجھ لو محبت سے ہاں ماباب جو ہیں وہ خاتی ہیں خاکی ہیں گناہگار ہیں کہیں خدا نہ خواستہ ماباب خود غرض ہوں تو قرآن مجید نے وہ حدود مقرر کر دیا ہے کہ ماباب کی اطاعت اور احترام لازم ہے مگر کہاں تک اگر یہ خدا کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت ساقت ہے پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں ہوگی توجہیں تو حد مقرر کر دی شریعت میں نبی اللہ رسول اللہ حق کا پیغامبر جو ہوتا ہے ظاہر ہے چونکہ وہ حق ہی کا پیغامبر ہے اور معصوم ہے اس لئے وہاں یہ شرط ممکن نہیں ہے چونکہ ذہن بشر یہ آ دی ہے کہ جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ قبول کرتا ہے جو فائدے کی نہیں ہے اسے قبول نہیں کرتا اسی لئے حکم دینا پڑا کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہ رکھنا نبی جو ڈے لے لو جس چیز سے روک دے رک جاؤ باز آ جاؤ اس لئے کہ نبی ہمارا بھیجا ہوا نبی ہے تم نے الیکشن سے تھوڑی نبی بنایا ہے نبی نہ الیکشن سے بنایا ہے نہ سیلیکشن سے نہ نامینیشن سے نہ قہر سے نہ غلبے سے نبی دہشتگردی سے نبی نہیں بنا رحمت سے نبی بنا ہے نبی جو ڈے لے لو اس کی عطا ہماری عطا ہے یہ جس سے باز رکھے باز رہو اس کا روکنا ہمارا روکنا ہے جو دیں بولیں جو شان حق سبحانہ وتعالی کے عطا کی ہے کہ وہ غرض کی بنا پہ نہیں دیتا وہی شان اس کے پیغمبر کی پیغمبر کی غرض نہیں ہے یہ دنیاوی سوچ ہے کہ ہم بن گئے ہیں آج پریزیڈنٹ تو کل ہمارا بیٹا ہی بنے بیٹا نصیب نہیں ہے تو داماد بنے یہ دنیا کی سوچ ہے نبی اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ بھائی کو یا داماد کو جانشین بنا رہا ہے جانشینی کی کا سبب رشتہ نہیں عمر حق ہے رشتہ سبب نہیں عمر حق صلوات پر دیجئے محمد عمر حق اللہ سبحانہ وتعالی جو کہے گا وہی پیغمبر کریں گے اور وہ بے نیاز ہے وہ کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتا رسول بھی بے نیاز ہیں کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتے اور جو رسول کے برحق جانشین ہوتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں غرض تو ہوتی ہی نہیں تمہیں غرض ہو تو بیاد کرو ہم بیاد لینے چھوڑی جائیں گے تمہیں غرض ہو بیاد کرو پہچنما دیں گے اللہ نے کیا کیا اللہ نے اپنی ذات پہچنوا دی ہر سطح پر فطرت میں خدا شناسی رکھ دی عقل کو خدا شناس بنایا عقل ظاہر یعنی نبی بھیج کر اپنی ذات کو پہچنوایا مگر تکوینی طور پر سجدے پر مجبور نہیں کیا تم نے پہچان لیا ہے نا اب سعادت مندی ہے سجدہ کرنا ہو تو کرو نہ کرنا ہو تو ہم تمہارے سجدوں کے نیاز مند نہیں ہیں نہ تمہارے سجدوں کے نیاز مند ہیں نہ تمہاری قربانیوں کے نیاز مند جو شان حق کی ہے وہی اس کے اولیاء کی ہوتی ہے تم پہچانتے ہونا ہم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے تم جانتے ہونا ہم سے زیادہ شجاہ کوئی نہیں ہے تم جانتے ہونا ہم سے زیادہ عادل کوئی نہیں ہے چاہو تو بیعت کرو نہ چاہو تو نہ کرو ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم بیعت مانگنے آئیں گے ہم بے نیاز کے نمائن دے ہیں مانگنا تمہاری قسمت ہے عطا کرنا ہمارا وجود ہمارا جود ہمارا وجود ہمارا پورا ہماری پوری ہستی عطا ہی عطا مانگنا تو تمہاری قسمت ہے مانگنا تمہارا مقدر ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ غرص کی بنا پر کچھ عطا نہیں کرتا علم دیتا ہے بے غرض ہمارے ہاں کیا ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں کوئی ریسرچ سٹوڈنٹ ایشدی کا سٹوڈنٹ اسے کیا کیا خدمتیں لیتے ہیں پروفیسر صاحبان اللہ اکبر غیر اخلاقی سلوک کی حد ہو جاتی ہے یہ استادوں کا تذکرہ ہے یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے معاشرے کو تربیت یافتہ اور محذب بنانا جن کی ذمہ داری ہے بے غرض اور بے لاؤس کردار پروان چڑھانا وہ جو عام طور پر پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ تیسیس کمپلیٹ کرنے میں اور پھر ڈگری لینے میں اور کیا خوش آمدیں اور خدمتیں کرنی پڑتی ہیں پروفیسر صاحب کی ان کی بیوی کی ان کے بچوں کی نوکروں کی طرح خدمت سپرویزر صاحب ہیں گائیڈ ہیں ریسرس گائیڈ ہیں پروفیسر یونیورسٹی سے تنخواب پا رہے ہیں سب کچھ ہے مگر کیا کیا خدمتیں لیتے ہیں توجہ ہے لیکن جو ادھر کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے ارے تم نے تخت لے لیا تاج لے لیا حکومت لے لی خزانہ لے لی پھر بھی جب پوچھو گے تو جواب ہم ہی دیں گے کتنی بار صاحبان اقتدار آئے اسی وقت کہتے کہ تخت سے اترو تخت پر بیٹھوں گا تو جواب دوں گا یہ رویہ کبھی اختیار نہیں کیا مسکرہ کے جواب دیتے رہے تاکہ فرق واضح ہو جائے فقیر میں اور امیر 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 ہوتا ہے امیر امیر ہوتا ہے تخت پر ہو تو امیر ہوتا ہے بوریہ پہ ہو تو امیر ہوتا ہے گھر میں ہو تو امیر ہوتا ہے دربار میں ہو تو امیر ہوتا ہے وہ فقیر ہے جو کسی کے سہارے سے امیر بنے امیر سو رہا ہو تو امیر ہوتا ہے جاگ رہا ہو تو امیر ہوتا ہے امیر امیر ہوتا ہے امام امام ہوتا ہے امیر امیر ہوتا ہے رسول رسول ہوتا ہے کیونکہ حق کا نمائندہ ہوتا ہے مظہر اسماء خدا ہوتا ہے مظہر کلمہ الحائی ہوتا ہے حائی کون ہے جو وجود کو بکھرنے سے اور زوال سے بچا لے یہ امام کی ذات ہوتی ہے جو کائنات کو قائم رکھتی ہے آج بھی اگر یہ کائنات قائم ہے تو کوئی قائم ہے اس لیے قائم ہے وہ حائی ہے وہ حائی ہے اور وہ مظہر کلمہ حائی ہے وہ جو ایک مظہر کلمہ حائی ہے وہ جو واسطہ فیض الحائی ہے جو کچھ بھی زندگی کی رونقے ہیں یہ اس واسطہ فیض الحی القیوم ان کے سب سے وقت تو ختم ہو گیا اگر ایک جملہ عرض کروں کہتے ہیں کہ آج اتوار ہے پہلے ہم لوگ ممبر سے لفظ اتوار بھی نہیں کہتے تھے ہمارے بزرگ لفظ اتوار نہیں کہتے تھے یہ ات اور وار کہاں سے آ گیا ہم ایسے پوچھے وار نہیں کیا تھے بہرہ آج جو بھی دن ہے آپ کے لئے تعتیل کا دن ہے عمومی کاروبار کے لئے تعتیل کا دن ہے عقل کی تعتیل کا دن نہیں ہے دل کی تعتیل کا دن نہیں ہے ایمان کی تعتیل کا دن نہیں ہے دنیا کے کاروبار میں تعتیل ہو جائے تو پھر ایمان کے کاروبار میں فروغ ہوتا ہے بس ایک دو جملہ عرض کروں گا خدا آپ کے جوش کو پرفروغ رکھے بس ایک دو جملہ اس لئے دا طاقت بھی نہیں ہے اس لئے دا طاقت بھی نہیں ہے حیات کیا صفت ہے آپ کی ظاہری تعریفی کی بنیاد پر جو سیکنڈ لاؤف ترمو ڈائنمکس بنیاد پر لائف کی ڈیفنیشن اور ڈیتھ کی ڈیفنیشن عرض کی میں نے صرف اشارہ کیا اس لئے کہ ظاہری سائنس کی کلاس تو ہے نہیں میں نے اشارہ کیا اور اس سے جو نتیجہ سامنے آیا وہ میں نے گزارش کی کہ جو اس کائنات میں کائنات کے ظاہری حرارتی انتشار میں انتشار سے بچا لے وہ ہے الحائی زوال سے بچا لے وہ ہے الحائی غرف ہمائے آپ نے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء گرامی کے مظاہر ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ کائنات قائم و دائم رہتی ہے کیونکہ واسطہ فیضان رب ہوتے ہیں یہ اور صرف ظاہری دنیا تک نہیں بس دو فقرے کہوں گا اس سے زیادہ نہیں ابھی تک ظاہری دنیا کی بات ہو رہی ہے نا میں نے کہا تھا کہ یہاں ہم لوگ انسانی معاشرہ یہ زمین معاشرہ یہ زمانی معاشرہ یہ جو ہے زوال سے بچ جاتا ہے اگر وابستہ بے امام ہو جائے اگر وابستہ بے رسول ہو اگر واسطہ فیض الہی سے وابستہ ہو جائیں اگر واقعا اسم مبارک الحائی سے وابستہ ہو جائیں تو یہ کائنات باقی رہتی ہے ہماری فنا بقا سے بدل جاتی ہے بات یہیں تک نہیں رہتی بات اس سے آگے کی ہے ملائکہ کی بات کل بھی ہو رہی تھی آج بھی میں ارز کروں بس ایک جملہ حضرت حبیب ابن مظاہر عسین کا دوست دیکھیں عام طور پر میں بہت خیال رہتا ہے مجھے کہ یہ معصومین کے اسمائے گرامی بغیر ان کے ضروری احترام کے نہیں لیتا مگر کہیں کہیں تمام ظاہری القاب چھوٹے پڑ جاتی ہیں یہ نام تنہا ایسی تجلی رکھتا ہے حسین علیہ الصلاة والسلام جناب امام حسین کے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا پوچھا امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے فرمایا ایو شہین کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کیا تھے سنو معرفت کے دروازے کو کون کس سے پوچھ رہا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کیا تھے کون کس سے پوچھ رہا ہے اور جناب امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہے فرمایا ہے اب دیکھیں یہ حدیث میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے اب کتنے سوالات ہوں گے ٹائم سپیس کی فلسفی کیا ہے یہ پوسبل کیسے ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ہونے والے امام حسین آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوں اگر یہ سب سوال کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ فیزکس کے کلاس میں بیٹھئے گا چل کے اور ہم سمجھائیں گے اتنی فیزکس اور اتنی میٹھمیٹکس ہمیں آتی ہے غرور کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں آجزی سے طالب علمانہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اس وقت یہ جملہ سن لیجئے کہ معصوم نے جواب دیا معصوم نے کہا امام حسین نے کہا ہم آدم سے پہلے پیکر نور تھے عرش رحمان کا طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے رہتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں الحمدللہ کیسے کہتے ہیں صلوات عہدہ محمد اللہ علیہ محمد یہ دنیا بھی انہی کی ذات سے قائم ہے وہ دنیا بھی انہی کی ذات سے قائم ہے یہ ہے مظہرِ الحائی یہ ہے مظہرِ الحائی اور بس اسی لئے جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو یہ روایت بھی سن لیں دو حضرات آگئے اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں کوفے کے لوگ بے وفا ہیں سنیے گا پھر روایت سے روایت کو مربوط رکھئے امام نے فرمایا تم ہمیں ان کی بے وفائی کے اطلاع دے رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھا اور ان دونوں سے کہا ذرا دیکھو آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا آسمان کے دریچے کھولے اب لوگ پوچھیں گے دریچے مولانا یہ اکیسمی صدی میں آپ آسمان کے در دریچوں کی بات کر رہے ہیں ہاں ہاں اس زبان کو بھی سیکھئے ہر علم و فن کی زبان ہوتی ہے آسمان کے دریچے کھلتے ہوئے نظر آئے اور دیکھا ملائکہ کی فوج آ رہے ہیں اتنی فوج کے زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج تھی اس کے بعد سید شہدہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اس فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں مگر مجھے جنگ مقصود نہیں ہے قربان ہو جانا مقصود ہے یہ ہے خسائن بس گفتگو تمام گفتگو تمام ان سے بھی یہ کہا مجھے معلوم ہے مجھے وہ نشیب معلوم ہے جہاں میرا سر جدا کیا جائے میں اپنے قاتل کو پہچانتا ہوں مجھے قتل کون کرے میرے بچے کون کون قتل ہوں گے میں جانتا ہوں میرے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین کے علاوات کوئی نہیں بچے گا یہ مجھے معلوم ہے اس علم کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں اس کا نام ہے حسین دنیا سمجھے حسین کون ہے اس علم کے ساتھ جا رہے ہیں وہ پہ کرے نور اس علم کے ساتھ جا رہا ہے اس لئے ایک ایک منزل کی خبر ہے ایک ایک گام کی خبر ہے ایک ایک واقعے کی خبر ہے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی عقول عامہ نہیں سمجھ سکتے ظاہر بھی نگاہیں نہیں سمجھ سکتی مگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ہم کب تک خاموش رہے ہیں ہم بیان بھی نہ کریں بہت سی چیزیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کائنات کی اس ظاہری کائنات کے تمام اثرار جانتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کب تک یزید پرست رہیں گے آج آپ کی سروں پہ تلواریں بنوائیہ کی نہیں لٹک رہی ہیں اب حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے آج کفار و مشرقین قریش کا جبر و استبداد نہیں ہے اب تو محمد کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اور اب تو اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے جس رشتے کی طرف پیغمبر نے کہا تھا حسین اومنی آنا من حسین اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے صرف حدیث دہراتے نہ رہیے حدیث کی گہرائی میں اترئے عمقِ الفاظ میں اترئے یہ حسین ہیں باخبر ہیں اور قربانگاہ کی طرف جا رہے ہیں باخبر ہیں اور قربانگاہ کی طرف جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہاں پر کون ملے گا اتنے بڑے لشکر کو چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک ہزار کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے یا تیس ہزار کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے لیکن ایک ہزار کا لشکر کربلا پہنچنے سے ذرا ایک دو منزل پہلے جب ملا ہے تو اسی لئے تو یہ نہیں پوچھا ہے امام نے کہ کس لئے آئے ہو جب وہ لشکر ملا کربلا پہنچنے سے پہلے ہور کا لشکر ہور کا رسالہ تو اپنے اصحاب سے اپنے جانساروں سے کہا یہ سب پیاسے ہی نے پانی کیا قاتل سباہ کو پانی پلانے والا حسین بیٹا کس کا ہے بیٹا کس کا ہے حسین حسین ابن علی اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پلایا تھا یہ کوئی مبالغہ ہے تاریخ میں نہیں ہے یہ سب تاریخ میں نہیں ہے تاریخ میں ہے نا اس کا بیٹا ہے سید و شہدہ نے کہا ان سب کو پانی پلا دو ان کے گھوڑے اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی شدت سے گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوں امام نے گھوڑوں کو بھی سیرہ آتی ایک شخص ہے جس کا نام علی ابن طحان محاربی یہ شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا پیاس کی شدت سے آنکھیں آنکھوں میں ایسی دھنڈ تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نہ نظر آ رہا تھا نہ جملے سمجھ میں آ رہے تھے جب امام کے چانے والے پانی پلانے کے لیے وہ ناکہ لے کر آئے جس پر مشکیں تھیں تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امام نے جو کچھ فرمایا میں سمجھ نہیں سکا اور پانی زمین پر بہتا رہا تو میں نے دیکھا امام ازراہ لطف ازراہ کرم ازراہ محبت ازراہ شفقت الہیہ آگے بڑھے اٹھے کون اٹھا حسین آگے آئے اور اپنا چلو اس طرح لگا گیا اس کو پانی پلایا بس مجلس تمام ہو چکی وقت کافی گزر گیا میں دستِ عدب جوڑ کر یہ کہنے پہ بجبور ہوں آقا آج آپ جس لشکر کو پانی پلا رہے ہیں کربلا پہنچتے ہی یہ لشکر دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دے گا ساتھ محرم سے پانی بند ہو جائے گا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی آواز بلند کریں گے کوئی ایک قطرہ پانی دینے کا روادار نہیں ہوگا حسین کا جواب یہی ہوگا نا ارے میں بنیاز کا نمائندہ ہوں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں آئے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں اگر ایک بھی ہدایت پا جائے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور حسین الحی کے نمائندے الحی کے مظہر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار سید الشہداء کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق ہے پروردگار ہمارے عشق عزا کو قبول فرمائے پروردگار اس عزادار معاشرے کو اپنی خاص حفظ و امان میں رہے پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن پروردگار ہمیں تیرے اسماء مبارکہ کی تجلیاں نصیب رہے پروردگار تجھے تیرے اسم گرامی الحی القیوم کا باسطہ ہے اس معاشرے کو روحانی طور پر زندہ بنا گئے پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو ازنے زہور آتا ہوں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچنے مرشون